اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیریل جانسار میں آپ دیکھیں گے کہ فرہ دعا کو جیلس کرنے کے لیے فون کرتی ہے کہ لپسٹک کا نشان دیکھ کر دعا کا کیا ریاکشن ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم سمجھ تو گئی ہوگی کہ نوشیروان میرے ساتھ تھا اسی لیے تمہیں ملازم کے ساتھ بیج رہا تھا لہذا اس کی نظر میں میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں تم نہیں تم تو ایک مجبور بیوی ہو تو دعا جواب میں کہتی ہے چلو بیوی تو ہوں نا مگر آپ کا تعارف کیا ہے تو فرہ شدید غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ بکواس بند کرو اپنی غزنوی میرا تھا میرا ہے اور میرا ہی رہے گا دعا ڈر جاتی ہے رونا شروع کر دیتی ہے نوشیروان جب اسے دیکھتا ہے اسے پوچھتا ہے کیا ہوا تو وہ اٹھ کر جانے لگی تو نوشیروان اسے روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے تو دعا کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے جب کشمالہ اور فرہ جیسے سامنے آتی ہیں نوشیروان کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے دعا کہتی ہے اگر کشمالہ یا فرہ نے آپ کو مجھ سے چھین دیا تو نوشیروان کہتا ہے کہ تم میری محبت ہو میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا یہ میرا تم سے وعدہ ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نوشیروان دعا کی تکلیف کا بدلہ لینے کے لئے فرہ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اتنے حمد کہ تم میری بیوی کو دھمکی دوگی فرہ اسے جذباتی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اس دو ٹکے کی لڑکی کی خاطر میرے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو مجھے اچھی طرح پتا ہے تم اسے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو نوشیروان کو غصہ آجاتا ہے خبردار اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی بات کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق بھی رہا ہے وہ غصے سے فون بند کر دیتا ہے فرہ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ نوشیروان کو دعا سے چھن کر ہی رہے گی اب وہ نوشیروان کو اتنی آسانی ہی سے نہیں چھوڑنے والی پہلے خود ہی اس نے چھوڑا تھا چھوڑ کر چلی گئی تھی اب جب اس نے شادی کر لی تو وہ بھی اپنی پسند سے اب پھر سے آن ٹپ کی ہے مسیبت بن کر اور تڑپ رہی ہے اس سے شادی کرنے کے لیے اب وہ دعا اور نوشیروان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گی مگر کامیاب نہیں ہو پائے گی لیکن تھوڑی مشکل آئے گی ہو سکتا ہے نوشیروان فرا کی باتوں میں آ جائے یا دعا سے بدگمان ہو جائے یا دعا اس سے بدگمان ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرا اور کشمالہ مل کر کوئی گھٹیا پلیننگ کریں کیونکہ وہ ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں لیکن نوشیروان اور دعا کا تعلق اتنا کمزور نہیں کہ وہ ٹوٹ ہی جائے جو بھی ہو جائے نوشیروان دعا کو منا ہی لے گا تو ناظرین آپ کی اس کے متعلق کیا رہا ہے